ڈسٹرک بار ملتان میں سیول کیسز مسلسل التوا کا شکار ہیں ہزاروں کی تعداد میں کیس جو تین ماہ میں حل ہونے چاہیے سالوں سے چل رہے ہیں امیدوار جنرل سیکٹری ملک ادنان احمد کا کہنا ہے کہ انیس سو آٹھ سے قانون میں ترمیم نہیں کی گئی جس کے باعث کیسز حل نہیں ہو رہے میں تقریباً سال دوہزار دس سے پریکٹس کر رہا ہوں اور زیادہ تر میرے پاس سبل کیسز ہے اور چودہ سال ہو گئے ہیں تقریباً پندرہ سال میری پریکٹس کو تو میں نے یہ دیکھا کہ جو میرے پاس کیس دوہزار پانچ میں بھی آیا تھا نا وہ بھی آج تک میرے پاس چل رہا ہے اور وہ بھی آج تک اس میں شہادت ہی نہیں ہوئی کسی میں شہادت ہو گئی ہے کسی میں زبانی شہادت رہ گئی ہے یا دستاویزی رہ گئی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پاس اگر ایک ہزار کیس ہیں تو ان میں سے اب تک سو کیس ریسائیڈ ہوئے ہوں گے پاکستان کے سب پینڈنگ ہیں اور اس میں صرف سیول کیسز کی بات کر رہا ہوں اس میں بیل نہیں آتی اس میں کرمینل ٹرائل نہیں میں اس کا ذکر نہیں کر رہا یا میں کسی اور پیٹیشن کا ذکر نہیں کر رہا میں پیورلی سیول نیچر کی جو کیسز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں پورے پاکستان میں سیول کیسز لاکھوں کی تعداد میں چلے آ رہے ہیں جن پر کوئی سنوائی نہیں ہوتی سینئر وکیل عیسیٰ خان کا کہنا تھا کہ قانون پسمانگی کا شکار ہے حل کے لیے ترمیم وقت کی ضرورت ہے پاکستانی جوڈیشل سسٹم دنیا کے تمام جو جوڈیشل سسٹم جن ملکوں میں ہے ان کے لاسٹ نمبر پہ ہے اور جو پینگ کپیسٹری ہے ہماری جوڈیشلی پہ جو خرچہ آ رہا ہے وہ آپ ترقی یافتہ ملکوں کے برابر ہیں لیکن وہ ڈلیور نہیں کر رہا کسی بھی ملک کی ترقی اس کے جوڈیشل سسٹم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جہاں انصاف ملے گا وہیں لوگ ترقی کریں گے وکلا کا مزید کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے عوام کی فلاح کے لیے قانون میں ترمیم کر کے سیول کیسز کو جل نمٹایا جائے کیمرمین حبیب الرحمن کے ساتھ صدرہ فاروق ایزی نیو